اسلام علیکم ویلکم بیک آج بھی میں صبح اٹھی تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی ای تنگ یہ موسم منسون کا ہے برسات کا ہے مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیں کیا میں صحیح ہوں برسات نہ ہے ارے خیال سے وہ جو ہوتی ہے نا ساون کا مہینہ یہ وہ ہے تو صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے میں دھو رہی تھی برطن اور جی میری یہ ہی ہوتا ہے کہ صبح ناشتہ وغیرہ کر لیا ناشتے کی فارغ ہونے کے بعد میں سب سے پہلے برطن دھونے ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں صفائی کرتی ہوں سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح کیچن صاف کر لوں بعد میں باقی کام کروں گی کیونکہ صفائی کرنے کے بعد جو ہوتی ہے پھر ہمت نہیں ہوتی پھر بندہ کہتا ہے اچھا بات میں کر لیں گے بات میں کر لیں گے اور بس پھر وہ بات بات میں نا پتہ شام تک ٹائم چلا جاتا تو میرے تو اپنا ٹائم رکھا ہوئے دن میں دو دفعہ برطن دھونے ایک صبح ایک شام خیر یہی روٹین ہے اور باقی یہ ہے کہ آج کی ہم بات کرنے والے ہیں دیکھیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارا بڑا تل کرتا ہے کہ ہم کسی سے باتیں شیئر کریں سم ٹائم مافی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ ہماری ساس نند یا مطلب اتنی زیادہ کڑوی باتیں کر جاتے ہیں لوگ بعد میں مطلب پھر اگر وہ مافی بھی مانگے نا تو وہ کافی نہیں ہوتی تو کچھ ہوتا ہے ایسے لیکن اپنی تکلیف نہ ہر جسی سے شیئر نہ کیا کریں میں آپ کو بات بتاتے ہیں کیونکہ آپ جس کو تکلیف بتا رہے ہوتے ہیں یا اپنے مسئلہ مسائل جس سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس انسان کے پاس آپ کے مسئلہ مسائل حل کرنے کے حل کرنے کے لئے کچھ ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ لوگ رو کے سنتے ہیں اور ہس کے اڑاتے ہیں یہ بات میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اپنی تکلیف ان لوگوں سے شیئر کریں جن کے سامنے آپ کو لگتا ہے کہ یا میری تکلیف کا میرے مسئلہ کا ان لوگوں کے پاس حل ہے یا اس انسان کے پاس حل ہے بہت بڑی دنیا ہے بہت زیادہ اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں مسئلہ مسئلہ ہر گھر میں ہوتے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں یہ ایک قدرتی نظام اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہم جب بہت زیادہ خوشی ہو یا کہتے ہیں نا مدر سے کسی کے گھر شادی ہے یا ہماری فراملی میں شادی ہے تو ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں شادی ہو رہی ہے کب ختم ہوگی بس ہم اپنی روٹین کی طرف آئیں تنگ آگئے ہیں تھک گئے ہیں تو اسی طرح غم کا بھی یہی حال ہوتا ہے ہم بہت زیادہ خوشی بھی نہیں برداشت ہوتی ہم سے اور بہت زیادہ غم میں بھی نہیں ہم زیادہ دیر رہ سکتے غم کا بھی یہی ہوتا ہے جب ہمارے پر غم ہوتا تو سلو سلو ہوتا رہتا اور ہم بھی کہتے ہیں بس ہو گیا نا ایک انسان چلا گیا تو چلا گیا مطلب ٹھیک ہے ختم کرو ہو گیا یہ دنیا کا نظام ہے تو اسی طرح خوشی بھی نہیں زیادہ دیر رہتی غم بھی نہیں آپ کو بتائیں تو اس نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا کیونکہ برا وقت ہوتا ہے نا برا وقت گزر جاتا ہے اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے انسان تھوڑا سا سیاد ہوتا ہے اچھا یہ آگتا مزا آ رہا ہے سارے کٹھے ہوئے ہوئے ہیں لیکن یہ ٹائم گزر جائے گا یہ اداسی آگئی اب غم میں اگر ہم اس لائن کو پڑھیں گے کوئی بات نہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا تو وہ ہی ہوتا ہے اپنے لئے زندگی میں ایک لائن ایک ورڈ ایسا موٹیویشنل رکھا کریں ٹھیک ہے نا اپنے لئے لازمی خود کو نا ٹائم کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ کرتے رہا کریں کہ کوئی بات نہیں یہ ٹائم بھی گزر جائے گا تھوڑا سا ٹائم ہے یہ ٹائم بھی گزر جائے گا انشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ بس انتظار کریں زندگی میں اچھا وقت بھی آتا ہے برا وقت بھی آتا ہے اب دیکھیں انتظار ہے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں رڑنا ہوتا نا وہ کہتے ہیں نا کہ دعا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہی حساب ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے تھوڑی سی دعا کی ضرورت بھی ہوتی ہے یعنی ہمیں خود سے ہاتھ پاؤں پہ مارنے چاہیے حالات کو بہتر بھی کرنا چاہیے اب اگر آپ کے ہسپنٹ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی بات نہیں سنتے تو ہم ایڈ ڈ اینڈ ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں یہ تھی جلدی ہار نہیں ہی ماننی چاہیے اسپیشلی اس رشتے میں تو بالکل بھی نہیں ماننی چاہیے نہیں آپ پوری کوشش کر لینے چاہیے ہاں میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ کسی کو خوش کرنے میں آپ لگے میں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا یہ انسان میرے سے خوش نہیں ہوگا تو اب آپ نے مزید جو ہے خوش ہونے کا نہیں کرنا بس کر لیا چطرہ کرنا تھا ہمیں مزید جو ہوں نہیں کروں گے انسان کو خوش نہیں دیکھیں اپنے آپ کو خوش کریں خوش کرنے نہ چلیں کوئی خوش بھی نہیں ہوتا کوئی کسی سے کوئی خوش نہیں ہوتا خوش کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو زندگی اپنے طریقے سے زندگی گزارے لوگوں کے طریقے سے نہیں اللہ تعالی نے زندگی ایک ہی دفعہ دیئے ایسے اداس ہو کے سوچوں میں ڈپریشن میں جا کے انگزائٹی میں جا کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے اگر آپ جوائنٹ فیملی میں شادی ہو کے آ ہی گئی ہیں اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو قبول کر لیں کہ ہاں میں نے ابھی دری رہنا ہے اور میں نے سارا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے نہ کہ اس چیز کو اپنے سر پہ سوار کر لیں نہ کہ اس چیز کے بارے میں چوبیس کھنٹے سو سوچ کے اپنے آپ کو عذیت دیں جب آپ کو پتا ہے گھر کا کام آپ نہیں کرنا ہے پھر فائدہ اپنے آپ کو سوچ کے ڈپریشن میں لے جا کے ایک عذیت دینی اب مجھے پتا ہے کہ میرے پاس مجھے شروع میں بات پتا چل گی تھی کہ میرے پاس کوئی بھی کام رکھنی کے لیے نہیں ہے کوئی بھی میڈ نہیں میں نے رکھنی میں نے سب کچھ خود کرنا ہے کیا خود آپ کو صرف ہمارے مائنڈ کو باتوں کو ایکسیپٹ کرنے محول کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جتنی جلدی آپ اپنے مائنڈ کو اجسٹ کر لیں گے اپنے آپ کو محول کو قبول کر لیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے ہم لوگ جو ہے محول کو قبول نہیں کرتے ہم لوگ اپنے پیچھے مائکے سے نہیں نکلتے ہم بڑی پاسٹ میں رہتے ہمیں صرف پاسٹ سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم اپنے پریزنٹ کو قبول کر لیں گے ہمارا فیچر بھی اچھا ہو جائے گا یقین مانیں اور ہمارا پریزنٹ بھی جب انسان خود سکون میں ہوتا ہے انسان سکون میں پتا ہے کب آتا ہے جب انسان اس چیز کو قبول کر لیتا ہے اب آپ کی اس کی ایک بہت ہی سمپل سی مثال ہے کہ جب اگر کوئی ہمارا بہت عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم سکون نہیں آ رہا ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے یعنی جب تک اس کو اٹھا لی نہیں آ جاتا گھر سے نہیں لے جاتے ہم سکون نہیں آتا ہمارا دل کرتا ہے پس اس بندے کے ساتھ چلی جائیں ہوتا ہے نا لیکن جب انسان کو لے جاتے ہیں اپنا دیتے ہیں ہو جاتا ہے سارا کچھ تو ہمارے دل کو سکون آ جاتا ہے کیونکہ ہم اس چیز کو ایک ریالٹی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ کام ہے ایک دائنگ دن ہونا ہے سب کے ساتھ ہونا ہے یہ کام تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اسی طرح میں کہتی ہوں جس طرح ہم نے موت کو قبول کرنا ہے برحق ہے یہ چیز اس طرح پتہ نہیں کیوں ہم اپنی زندگی میں چینجنگ کو تو قبول insp behold کیوں نہیں کرتے ہم سکون کے لیے ہم بے سکون رہتے ہیں ہم اپنے دماغ کو بے سکون رکھتے ہیں لیکن ہم اس محول کو قبول نہیں کریں گے ہم خود کو بے سکون رکھیں گے ہم خود کو depression میں لے جائیں گے anxiety میں لے جائیں گے but ہم اس محول کو قبول نہیں کریں گے but why مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اب آپ کو لوگ اچھا تم joint family میں رہ رہی ہو تم تو بڑے کپڑے دوتی ہو تم تو بڑے کھانا بناتی ہو بھئی میں نے اس چیز کو قبول کر لیا میں اس چیز میں خوش ہوں میں اپنی مرضی سے سارے کام کر رہی ہوں میں اپنی مرضی سے سارے کام کر رہی ہوں تو سکون میں ہوں تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ اس جگہ کو اس محول کو قبول کریں سکون میں آ جاتا ہے انسان حقیقت ہے اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے ہسمنٹ کو یہ چیز نہیں پسند آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسمنٹ کو زیادہ بات کرنا نہیں پسند آپ کو اس چیز کو قبول کرنا ہوگا اس کا لوگوں کے سامنے رونا دھونا میری ہسمنٹ تو زیادہ بات نہیں کرتے میں چھپ کر جاتی ہوں وہ تو میری باتیں نہیں سنتے وہ تو یہ نہیں سنتے آپ کو ان کے مطابق دھرلاں پڑے گا دیکھیں آپ جو ہے بھری فیملی میں آئی ہیں فیملی اٹھ کے آپ کی گھر نہیں گئی شادی کر کے آپ اس فیملی میں آئی ہیں ہم صرف ایک اس بھری فیملی سے ہم ایک انسان کو چینج کر سکتے ہیں ہم دس لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں ان دس لوگوں کے رنگ میں رنگ نہ ہوگا ان کے جیسی لائف سٹائل اپنانا ہوگا ان کے جیسے زندگی اپنانی ہوگی ان کے جیسا رہنا سہنا ہوگا وٹیور آپ شہر میں رہتی تھی آپ کی شادی کہیں گاؤں میں ہو گئی آپ کو لکڑیوں پر بنانا پڑ آپ کریں میں آئی ہوں ایک سیٹی سے یہ بھی ایک سیٹی ہے جہاں میری شادی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ گیس نہیں ہے میری گھر میں گیس ہے لیکن یہاں پہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے میں سلنڈر یوز کر رہی ہوں یعنی ہر چیز کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جب آپ یہ چیز قبول کر لیتے ہیں خوش دلی سے زندگی آسان ہو جاتی ہے آپ لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ خود کو اتنا موٹیویٹ کیونکہ میں نے ہر چیز کو قبول کیا ہے میں نے ہر چیز کو قبول کیا مجھے پتا ہے سب کچھ قبول کرنے کے بعد اگر میں چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگ جاؤں مطلب ہائے میں تو نند ایسی ہائے میں تو دیور ایسے ہائے میں تو سسور ایسے ہائے میں تو ساس ایسی ہائے میں تو شہر ایسے میری زندگی تو بے سکون ہو جائے گی پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں ہمیں بھی بہت زیادہ خامی ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہمارے اندر ہیں وہ ہمیں تو خود نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر یہ خامی ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی غلط ہوں گے ہمیں لگتا ہے ہم وہ چیز بڑی پرفیکٹ کر رہے ہیں لیکن اگلے انسان کو لگتا ہے کہ یہ چیز پرفیکٹ نہیں ہے جیسے ہمیں اپنے ہسپنٹ میں بڑی خامیہ نظر آتی ہیں اسی طرح انہیں بھی ہمیں بڑی خامیہ نظر آتی ہوں گی وہ چیز ہمیں ہم کہہ دیں نا کہ ہم کے نہیں ہم تو پرفیکٹ ہیں بھئی تمہاری ماں بہن کی خدمت کر رہے ہیں تمہاری گھر والوں کو بنا کر کھلانے بہت ہے تو دیکھیں ماں باپ کی خدمت کرنا گھر والوں کو بنا کر کھلانے یہ بہت نہیں ہوتا سب سے بڑی بات ہوتی ہے سپورٹ کی ہسپنڈ کو سپورٹ کرتے ہیں صرف ایک فائننشلی سپورٹ ہی کافی نہیں ہوتا انسان بندے کے لئے ذہنی سکون کا سپورٹ بھی بہت چیز ہوتی کہ اسے گھر میں آنکہ سکون ملے جو آئے دیں شکایتیں بچانا سنتا ہے تو وہ نہ ہو یہ والی چیز سب سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے صرف ایک فائننشلی سپورٹ نہیں ہے کہ بھی تم آ جاؤ میں تمہیں پیسہ کم آ کر دوں گا نہیں دیکھ لیں بہت سے گھروں میں ہسپنڈ بائیف کم آ رہے ہیں دونوں لیکن وہ سکون نہیں ہے ان کے زندگی میں پائے کیونکہ ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں انہیں شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ذہنی سکون سب سے بڑا جو ہے نا ایک ان کے لئے سپورٹ ہے تو یہ چیز سب سے بڑی امپورٹن جسے ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے محول کو ایکسپٹ کر لیا ہم نے محول کو قبول کر لیا اس دن ہماری زندگی سکون میں آ جائے گی ہمارے یادے سے زیادہ مسئلے مسائل تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے پھر صبر کریں ہر چیز ہو جاتی ہے اپنے ٹائم پہ پیدا ہوتے ہی تو لڑکی کی شادی نہیں کر دی جاتی کم سے کم اسے اٹھانہ بیس سال کا کرنے کے بعد اس کے شادی ہوتی ہے ٹیک ہے نا آپ ایک کلاس میں جاتے ہیں تو آپ کو فورن ہی تو آپ کو گولڈ میڈل یا کہہ دیں گے آپ کو فرس سیکنڈ پوزیشن نہیں دے دی جاتے پورا سال آپ کو پرکھا جاتا ہے آپ کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اگین این اگین اگین این اگین آپ کو اس میں ہم فیل بھی ہوتے ہیں کم نمبر بھی آتے ہیں تو پھر جا کے جو ہے ہمیں کوئی پوزیشن ملتی ہے ہم کوئی اچھا سی جی پی لے پاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں فورن ہی وہاں سے نکلتی تو ہمیں ناکری نہیں مل جاتی ہمیں پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کتنا کچھ کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد جا کے ہمیں کوئی اچھی جاپ ملتی ہے حقیقت ہے نا اب آپ کو کیا لگ رہا ہے پورے مہینے جو ہے ہم کسی کمپنی میں جاپ کرتے ہیں ہم سکول میں جاپ کرتے ہیں تو وہ کیا ہمارے ہاتھ پہ فورن سے پیسے رکھ دیتے ہیں نہیں پورا مہینہ وہ ہم سے کام لیتے ہیں انہوں نے ہم سے کام لینا ہوتا ہے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہوتی ہے اگر آپ پرائیوٹ سکول میں ٹیچنگ کر چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کتنا کام ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے کہ لڑکی کے لیے پرائیوٹ سکول میں ٹیچنگ کرنا میں نے کی ہے آپ کو ان کی شرائیت کے مطابق چلنا پڑتا ہے وہ آپ کو انسٹرکشنز دیتی ہیں آپ نے کسینا چلنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وقت سے پہلے آنا ہے اور چھوٹی کہ بہت ایک دو ڈیرھ زنٹے بعد آپ نے جانا ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے نا کئی پرائیوٹ سکول تو ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بیٹھنے بھی نہیں دیا جاتا کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے بس چیئر نہیں رکھی جاتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے تب وہ جا کے کہیں آپ کو جو ہے نا وہ دس پندرہ ہزار آپ کو دیتے ہیں حقیقت ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا ٹائم جو ہے نا انتظار کرنا پڑے گا شادی اتنا بڑا ایک وہ انسان کی زندگی کو چینج کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے اور آپ کیا لگتا ہے کہ فوراں سے آپ گھر گئے ہیں اور وہ آپ کی گھرات میں چابی پکڑا دی جائے مرضی سے جو مرضی کرو ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے ایک نا ایک دن آپ نے اس گھر کی مل کا بن ہی جانا ہے آپ نے ہی مالکر بننا ہے تو تھوڑے تھوڑا سا انسان کو کرنا پڑتا ہے چھکنا پڑتا ہے اور ہم تو چھکیں گے نہیں صرف جو ہے نا پھر کہا جاتا ہے کہ ہمیں پوچھا نہیں جاتا ہمیں دیکھا نہیں جاتا تو پھر دیکھیں جب آپ نے سٹارٹ میں کسی کو ویلیو اتنی نہیں دی تو بعد میں انہوں نے آپ کو تو نہیں پوچھنا یہ جو اپنی ویلیو بنانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ سٹارٹ کا ٹائم ہوتا ہے شادی کے جو شروع کے دن ہوتے ہیں وہ دن ہوتے ہیں جب آپ کی ایک ویلیو بن رہی ہوتی ہے یہ باتیں بھی چلتی رہیں گے ساتھ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہے وہ جو میں نے پچھلی دنوں ماش کی دال بنائی تھی تو مجھے بہت سے لیڈیز نے کہا تھا کہ پلیز ریسپی ضرور شیئر کیجئے کہا وہ میں نے بتائی تھی ہم نے ہوتل والی سٹائل یہ بنائی تھی اچھا فیس بک پہ مجھے ایک نظر آئی تھی کسی لیڈی نے گروپ میں لکھی ہوئی تھی ریسپی تو وہاں سے میں نے یہ دیکھی تھی میں نے ماش کی دال جو ہے وہ بوائل کر لی ہے اس کو تھوڑا سا کر لیا تھا تھوڑا سا کچھا سا چھوڑ دیا تھا لیکن اس کو میں نے اتنی بوائل کر لی تھی اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور حلدی ڈال کے میں نے اس کو کوکر میں کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے ٹیماٹر اور پیاز الگ سے گرائنڈ کر کے ٹیماٹر اور پیاز الگ سے گرائنڈ کر کے رکھ دیئے پہلے میں نے لہسن کو جو ہے وہ چھیل کے اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کے اور وہ لہسن کو میں نے گھی میں گرم کر لیا تھا پھر اس کے بعد ٹیماٹر اور پیاز کا جو میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو اس طرح مسالہ ٹائپ بنا لیا پھر نمک، مرچ جو بھی آپ نے ڈالنا ہے حلدی، نمک، مرچ حلدی تھوڑی کمی ڈالیے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر دال میں ڈالی ہوئی تھی تھوڑا سا نمک بھی کمی ڈاکیے گا اور گرم مسالہ جو آپ نے مسالے ایڈ کرنے اس کے اندر پھر وہ اس کے اندر ایڈ کر دے لیمن بغیرہ تھوڑا سا کھٹاوس سی آتی بڑا مسے گھا لگتا ہے سالن تو یہ چیز آپ نے ایڈ کر کے اس کا مسالہ اچھی طرح بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ماش کی ڈال جو ہم نے بوائل کی ہوگی نا اچھا آپ نے جو بیچ میں مسالہ بھونتے ہوئے جب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہیں نا مسالے کے اندر مسالے کو بھونتے بھونتے وہ آپ نے وہ جو ماش کی ڈال کا پانی ہم نے ساتھ بوائل کیا ہوگا نا ککر میں وہ والا پانی ہلکا ہلکا ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اور پھر ماش کا پہ دیکھی تھی مجھے دال بنانی نہیں آتی تھی لیکن میں فیس بک سے اس کی ریسپی دیکھی تھی بڑی زبردست ریسپی تھی اور جو میں نے پہلی دفع بنائی تھی تنی پسند آئی تھی نا سب کو میرے ہزبن کو کہ یہ بہت زبردست ہے تو یہ میں دوسری دفعہ پھر بنا رہی تھی میں نے کہا چھنے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ریسپی بھی آپ کی شیئر کر دوں باقی یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے سبر پہ سبر بہت ضروری ہوتی ہے چیز زندگی میں سبر کرنا سیکھیں سبر کرنا سب سے زیادہ ضروری چیز سبر ہوتی ہے جب آپ نے سبر کرنا سیکھ لیا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے میں کہتا ہوں 50% مسائل تو محول کو ایکسیپٹ کرنے سے حل ہو جائیں گے 50% سبر سے اور باقی یہ کہ انسان کو اپنی لیمٹ نہیں کبھی بھی گروس کرنی چاہیے اپنی لیمٹ میں رہیں اور اپنی بارنڈری سیٹ کریں اتنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے کیونکسرال میں آپ لوگوں نے اپنی بارنڈریس کے ساتھ سیٹ کرنی ہے بارنڈریس سیٹ کریں اپنی تاکہ کوئی بھی آپ کو کچھ کہہ نہ سکے ٹھیک ہے اور بے فضول نہیں کسی کو بھی بات کریں یا کچھ کریں کسی کے معاملے میں کوئی ٹانگڑ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس اپنا دیکھیں کہ میری زندگی کیسے چل رہی ہے کسی کا جو مرضی ہو رہا آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے معاملے میں ٹانگڑ آنے کی تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولاغ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر آئے ہم سوٹ کی لائک اٹھ دن ویڈیو کو شیئر کریں لائک ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جلدی سے ٹین کی گروہ دیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل کے ولاغ میں ملاقات ہوگی دعوی میں یاد رکھئے گا دھیڑ سارا خیال رکھئے گا اپنا اوکی جی اللہ حافظ بائی بائی